بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اگری این ڈھیری انفور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے گائیوں کی ایک ایسی پہترین نسل کے بارے میں جو ہولسٹن فریزین جرسی اور کلینڈو گائے سے بھی زیادہ دھوٹ دیتی ہے جو کہ فلیسکوین کیٹلز کے نام سے جانی جاتی ہے ناظرین مویشیوں کی یہ نسل آشٹیا اور جنمنی سے تعلق رکھتی ہے اور دنیا بھر میں فیل چکی ہے اس نسل کو عام طور پر دھوٹ کی بہترین پیداوار اور کراس بریڈنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس بریڈ کی ابتداء انیسویں صدی میں وستی یورپ میں سویزرلینڈ سے درامت کردہ سمنٹلل مویشیوں کے ساتھ مقامی مویشیوں کی کراس بریڈنگ سے ہوئی تھی اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت ان مویشیوں کی کل تعداد چالیس ملین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے دوستوں اگر ان کی پہچان کی بات کی جائے تو پہچان کے لحاظ سے یہ مویشی کافی بڑی اور بھاری برکم جسامت کے حامل ہوتے ہیں ان مویشیوں میں جو بیل ہوتے ہیں ان کی ہائٹ ایک سو پچاس سے ایک سو پینسٹھ سنٹی میٹر اور وزن گیارہ سو سے تیرہ سو کلو گرام تک ہوتا ہے اور جبکہ مادہ کی ہائٹ ایک سو چالیس سے ایک سو پچاس سنٹی میٹر اور وزن سات سو سے آٹھ سو کلو گرام تک ہوتا ہے اور ان مویشیوں میں سفید چہرہ اور گلابی ناک پائی جاتی ہے اور ان میں شوٹا چہرہ شوٹے کان گول پتلے اور نوکدار سینگ اور کافی بڑی مضبوط اور چپٹی جسامت پائی جاتی ہے اور ان مویشیوں میں وائٹ براؤن اور ریڈ کلر کے مویشی پائی جاتے ہیں دوستوں یہ مویشی کافی بڑے مضبوط اور ٹائٹ اڈر کے حامل ہوتے ہیں اگر ان کی بریڈنگ ایج کی بات کریں تو عام طور پر یہ مویشی تیس سے پینتیس ماہ کی عمر میں بریڈنگ کے لیے بلکل تیار ہو جاتے ہیں اور اگر ان کی دودھ کی عوصت پیداوار کی بات کی جائے تو یہ مویشی ایک لیکٹیشن میں سات ہزار سے نو ہزار کلو گرام تک دودھ دیتے ہیں جس میں چار سے پانچ پرسنٹ فیٹ ہوتا ہے اور ان کے دودھ دینے کا دورانیاں تین سو پچاس سے تین سو اشی دن تک ہوتا ہے تو یہ تھی فریسکوین نسل کی گائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن ملی ہوگی اور آپ کو آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ گائے اشی لگی ہے تو آپ نے ہمیں کمیٹ بوکس میں لازمی بتانا ہے اور اگر کسی کو ان مویشیوں کے متعلق کوئی بھی بات وغیرہ پوچھنی ہے تو آپ ہم سے کمیٹ بوکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گی تو ویڈیو اشی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی آنے والی نئی سے نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جلدی سے جلدی مل سکے تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ